اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میرے نام ہے سمدلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو امید ہے تمام شنس خیریت سے ہوں گے علامہ اقبال اوپن یورسٹی نے ریزلٹ کارڈ بھیجنے سٹارٹ کر دی ہیں یہ میسیج آپ لوگوں کو بھی محصول ہو گیا ہوگا جو کہ میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں اس میسیج کے اندر علامہ اقبال اوپن یورسٹی نے باقیدہ طور پر منشن کر دیا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یورسٹی کے طرف سے آپ کو جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ بزر یا ٹاک بھیج دیا گیا ہے آپ اپنے قریبی پوسٹ آفس میں پتہ کر لیں یہ میسیج صرف اور صرف ان طالبینوں کو آئے گا جنہوں نے اپنی کلاف جہاں وہ مکمل کر لی ہے یعنی کہ مکمل کرنے کے بعد یورسٹی ان کو ریزلٹ کارڈ بھیج رہی اس کے پیجے صرف اور صرف ایک ہی ریزن ہے کہ علامہ اقبال اوپن یورسٹی کے آپ کی داخل اوپن ہے یورسٹی یہی چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ طالبین مجھے ہیں وہ ہماری یورسٹی کے طرح ایڈویشن لیں اور ایڈویشن اس وجہ سے لیں گے دب تک ان کے پاس ریزلٹ کارڈ نہیں ہوگا تو اس وجہ سے یورسٹی نے ریزلٹ کارڈ بھیجنے سٹارٹ کر دی ہیں آپ اپنے قریبی پوسٹ آفس کے اندر جا کر اپنے ریزلٹ کارڈ کا پتہ کر سکتے ہیں علامہ اقبال اوپن یورسٹی سے ریلٹڈ ریزلٹ کے حوالے سے بھی آج کسی اوٹی کے اندر آپ کو انفرمیشن دے دی جائے گی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ویڈیو کرائی کر دینا ہے چینل سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں علامہ اقبال اوپن یورسٹی کے اندر وہ طالبین جنہیں اپنے ریزلٹ کروا دی ہیں ریجسٹریشن کروانے کے بعد ان کا نیکسٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے کدھر کوئی چلان بھیجنا ہے کہاں ہی چلان اپلوڈ کرنا ہے یہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کے حوال سے بھی وہ کافتہ کنفیوز رہتے ہیں تو وہ طالبین جنہیں کہ ریزلٹ کے ادر ایف ای آر وان یا ایف ای آر ٹو آیا تھا اور انہوں نے اپنے ریزلٹ کی ریجسٹریشن اپنے اس سبجیکٹ کی ریجسٹریشن کروائی ہے ریجسٹریشن کروانے کے بعد آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس کی فیز جمع کروانی ہوتی ہے اور فیز جمع کروانے کے بعد نیکسٹ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا نہ ہی اس کے سیمنٹ جمع کروانی ہے نہ ہی ورکشاپ اٹین کرنی ہے نہ ہی کوئی جمع کروانا ہے نہ ہی چلان کسی کو دینا ہے نہ ہی چلان اپلوڈ کرنا ہے نیکسٹ جو رول نمر سلپ آئے گی نیکسٹ سمیسٹر کے امتحانات ہوں گے اس کے اندر آپ لوگوں کے وہ جو پیپر ہے وہ یورسٹی خود بخود ایڈ کر دے گئے اور وہاں سے آپ کو پیپر جو وہ لے لیا جائے گا اس کے علاوہ وہ طالبین جو انہوں نے اپنے سمیسٹر کا بھی ایڈمیشن بھیجنا ہے اور اپنے ری اپیر کی ریجسٹریشن ہی بھی کروانی ہے تو میں نے آپ کو پہلے انفرمیشن دی ہوئی تھی آج سے قریبا دو سال پہلے کہ آپ نے کبھی بھی دو چلان نہیں نکالنے ہوتے لیکن اس دفعہ جب ریجسٹریشن ہوگی تو ریجسٹریشن کا آپ کا الگ چلان نکلے گا اور آپ کے سمیسٹر کا الگ چلان نکلے گا تو اس طریقے سے آپ لوگ انہیں دو چلان نکالنے ہیں اور دو چلان نکال کر آپ نے دونوں کی الگ الگ سے فیز جمع کروانی ہیں اس کے علاوہ جو سبجیکٹ فیل ہو چکے ہیں تو فیل کا اپنے الگ چلان نہیں نکالنا وہ آپ نے سمیسٹر کے ساتھ ہی نکالنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اکثر طالبی ہیں جو دس پندران یا بیس انہوں نے چلان نکال لیوں ہیں کیونکہ ایک دفعہ جب فیز جمع نہیں ہو جو وہ نیو چلان نکال لیتے پھر فیز جمع نہیں ہو جو پھر نیو چلان نکال لیتے ہیں آپ ویو سمیٹر ریکویسٹ کو اوپر جائیں وہاں پر جو انشیئٹڈ والا چلان ہوگا اس کو آپ پرنٹ کر کے اس کی فیز جمع کروا انشاءالا آپ کی فیز جو جمع ہو جائے گی تو میرے دیوڈہ آپ کو اچھے دکھو گئے اپڈیٹ آپ کو اچھے دکھو گئے ملتے گئے اندر تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت